نمسکار میں ہوں اقبال پرویز انڈیا نیوز ڈیسک میں آپ کا سواگت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جو بھی پی ایم نریندر موڈی سے سیریر لیڈرز تھے ان کا پتہ کس طرح سے نریندر موڈی نے صاف کیا انہیں کس طرح سے پارٹی سے درکینار کر دیا سب سے پہلے تو لال کرشن آڈوانی کی بات کرتے ہیں انہیں کس طرح سے ایک طرح سے سمجھ لیجے آپ کے زلیل کر کے پارٹی سے نکالا تو نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پرشن سک ناراض ہو جاتے لیکن انہیں ایسا کنارہ کیا ایسا کنارہ کیا کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی شاید نہیں ہے اس کے بعد ایسے ہی کئی سینئر لیڈرز تھے جیسے جسونت سنہا یشونت سنگھ جیسے کئی سینئر لیڈرز تھے جن پر امید تھی کہ شاید پی ایم نریندر موڈی کے خلاف پتہ صاف کر دیا اب وہ بی جے پی کے صدق سے نہیں ہے بی جے پی کے حصہ نہیں ہے یا پھر ایسا کوئی بھی شخص ایسا کوئی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا لیڈر جو بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں کے خلاف بات کرے بھارتی جنتہ پارٹی کے وعدوں کے خلاف بات کرے پی ایم نریندر موڈی آمید شاہ کے وعدوں کے خلاف بات کرے انہیں پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے ایسی بھی کئی مثالیں ہیں جیسے شترگن سنہ جیسے نبجوت سنگھ سدھو جیسے کیرتی آزاد یہ سب ایسے لیڈرز ہیں جو کئی سالوں سے بھارتی جنتہ پارٹی میں تھے وہ بہت ہی لگن سے کام کر رہے تھے پارٹی کے لیے لیکن جب پی ایم نریندر موڈی جب بھارت کے پی ایم بنے تو ان کی کچھ نیتیوں کے خلاف کہیں یا کچھ بیان بازی ایسی ہوئی جو ان کے خلاف جا رہی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ ان سب کو نبجوت سنگھ سدھو ہوں اور ایسے کئی لیڈرز جن کا میں نام بھی نہیں جانتا بہت سارے لیڈرز باہر ہو گئے اب بہت ہی جلد ایک اور بہت ہی سینئر لیڈر بھارتی جنتہ پارٹی سے باہر ہو سکتے ہیں وہ ہے سبرمینیم سوامی کیونکہ پچھلے کچھ سمیے سے سبرمینیم سوامی کے بھی لکشن کچھ ایسے ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں سبرمینیم سوامی ہم سب جانتے ہیں کہ کٹرپنتی کے نیتہ ہیں وہ بہت ہی خلاف ایک سمودائے کے خلاف خاص طور سے بات کرتے ہیں رام مندر کے لیے مہم میں وہ بہت ہی آگے آگے رہے ہیں مگر پھر بھی ان کا بھارتی جنتہ پارٹی سے پتہ صاف ہو سکتا ہے کبھی بھی انہیں ٹیم سے یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹیم سے بہار کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے اس کی کئی وجہیں ہیں میں آپ کو سب سے پہلے وجہ بتا دوں کہ سب سے پہلی ایک وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دینوں سے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ خلاف باتچیت کر رہے ہیں جیسے رام مندر کا ہی مدہ تھا رام مندر کے مدے پہ سبرمینیم سوامی نے کھل کر بولا تھا کہ رام مندر بنانے کا سپنا راجیب گاندھی کا تھا رام مندر بنانے کے لیے راجیب گاندھی نے بہت کوشش کی اس کے بعد پی ایم نرسیمہ راو نے بہت کوشش کی بہت پریاس کیا یہ تو کریڈٹ موڈی کو دی جاری ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ راجیب گاندھی اور نرسیمہ راو کا بڑا یوگدان ہے رام مندر کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات حضم نہیں ہوگی چاہے پی ایم نریندر موڈی ہوں چاہے وہ امیت شاہوں چاہے وہ اندھ بھکتوں ایسے میں کہیں نہ کہیں ان کے خلاف سبرمینیم سوامی کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش چلنے شروع ہو گئی ہے اور وہ سازش اب دیکھ بھی رہی ہے سوشل میڈیا پر اب ایسا لگنے لگا ہے کہ سبرمینیم سوامی کے خلاف بھی سازش شروع ہو چکی ہے انہیں بھی نکالنے کا راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے اور یہ بات تب سمجھ میں آئی جب سبرمینیم سوامی نے بھی خود سوشل میڈیا پر یہ کہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے آئی ٹی سیل پر آروپ لگایا ہے ان پر الزام لگایا ہے اور سیدھے طور پر کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی آئی ٹی سیل فرجی ایکاؤنٹ بنا کر ان پر حملہ بول رہی ہے سبرمینیم سوامی نے صرف الزام ہی نہیں لگایا بلکہ چیتاب نہیں بھی دی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو اور آئی ٹی سیل کو کہ اگر سبرمینیم سوامی کے سمرتک نے بھی ویسے ہی شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا سبرمینیم سوامی پچھلے کچھ سمیسے سرخیوں میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف بیانبازی کے لیے کئی بار ان کے خلاف بیانبازی کرتے رہے ہیں اب سوشل میڈیا یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کا آئی ٹی سیل کود پڑا ہے سبرمینیم سوامی پر حملہ کرنے کے لیے ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی ہیں ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں اور سبرمینیم سوامی پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں حالیکہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ جواب بھی دے رہے ہیں اور آئی ٹی سیل کے ہیڈ کو آئی ٹی سیل کا جو ہیڈ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے آئی ٹی سیل کے جو ہیڈ ہیں ان کو نکالنے کی مانگ بھی کر رہے ہیں جیپی نڈہ سے یہ مانگ کیا ہے سوشل میڈیا پر کی گئی ہے کہ انہیں نکالا جائے جو آئی ٹی سیل کے ہیڈ ہیں مگر کیا آئی ٹی سیل پر کوئی کاروائی ہوگی بلکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ آئی ٹی سیل اتنی حمد نہیں کر سکتا کہ اپنے آقاؤں کی مرضی کے بینا پی ایم نریندر موڈی کی مرضی کے بینا جے پی نڈا ہو یا پھر امیت شاہ کی مرضی کے بینا کوئی کام کرنے ان کی مرضی ہے ان کے اشارہ ہے تب ہی آئی ٹی سیل سبرا مینیم پر حملہ کر رہا ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ لڑائی کون سا نیا موڑ لیتی ہے ویسے نیا موڑ کیا لے گی ہم سبھی جانتے ہیں پورا دیش جانتا ہے کہ اس کا حشر بورا ہی ہوگا اور انہیں پارٹی سے کبھی بھی نکالا جا سکتا ہے